جی اسلام علیکم جی ممید کرتا ہوں آپ سب لوگ بلکل خیریت سے ہوں گے اور آپ لوگ آج کا دن بھی ٹریڈنگ کے لحاظ سے اچھا گزرا ہوگا مارکیٹ نے آج تقریباً دو سو پوئنٹس نکال دیئے ہیں مارکیٹ اوورال ہماری جو ہے آج سائیڈ بے رہی ہے والیم تھوڑا سا جنگریز آئے ایک سو تیتالیس ملین کا والیم ہے اور مارکیٹ کا ہائی دیکھیں مارکیٹ آج دوبارہ سیونٹی نائن تھاؤزنٹ اور فور ہنڈرڈ کے قریب گئی تھی اور مارکیٹ جو ہے برقرار نہیں رکھ پائی سیونٹی نائن تھاؤزنٹ کے لیول کو مارکیٹ دوبارہ گر گئی ابھی جو کرنٹ کلوزنگ ہوئی ہے اٹھتہ آزار چھین سو بیس تیس پہ ہوئی ہے دو سو پوئنٹ نکل گئے ہیں اور مارکیٹ کا لوگر دیکھیں تو اٹھتہ آزار پانچ سوکہ ہے مارکیٹ نے اپنے لوگ پہ تو کلوزنگ نہیں دی ہے ایک دو سو پوئنٹ جو ہے وہ انٹ پہ مارکیٹ ریکوور کر گیا ہے برحال اوورال جو ہے ہمارے پاس جو کلوزنگ ہے وہ ایک قسم کی سائیڈ وے رہی ہے کیونکہ آج کل والیم نہیں آرہا مارکیٹ کے اندر یہ چیز آپ لوگ نے نوٹ کی ہوگی تو برحال آگے چلتے ہیں تھوڑا ڈسکس کریں گے بات میں انٹرسٹیٹ کا کیا امپیکٹ آنا ہے کس ایکٹر پہ آنا ہے کب تک آئے گا دیکھیں جی ٹومسل آج دوبارہ پوستف ہے چوبیس ملین کا والیم ہے سرل آج پوستف ہے چوبیس ملین کا والیم ہے ایف سی سی ال ڈاؤن ہے پندرہ ملین کا والیم ہے کوئی بات نہیں ایف سی سی ال دوبارہ چل جائے گا ایف سی سی ال تو جو ہے وہ ایک اچھی موو کے اندر ہے اچھے والیم کے ساتھ ہے ایف ایف بیل کو دیکھیں جی سائیڈ وے ہے پندرہ ملین کا والیم ایف ایف بیل چل جائے گا کل برسوں انشاءاللہ امید تو ہے ویبز آپ کو دیکھیں یہ ڈاؤن ہے تیرے ملین کا والیم ہے ڈیوٹیل سائیڈ وے ایف ایف سی آٹھ روپ ایڈ کی ہیں جی میرے خال میں دس روپے کا ڈیویجنٹ اناؤنس کی ہیں انہوں نے کہ الیکٹک جی اب چار کے قریب آ رہا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے سیون پوئنٹ سی ملین کا والیم ہے ویبز کو بڑی اچھی پرائیس پر ویبز موو کر رہا ہے ویبز کے اندر جب لانگ ٹرم کے لیے انشاءاللہ موو آئے گی تو ویبز انشاءاللہ دس پلاس ہوگا انشاءاللہ سیون پوئنٹ ٹو ملین کا والیم ہے ایویجن نے بھی آج جیٹ روپ ایڈ کر دیا ہے سیون پوئنٹ وان ملین کا والیم ہے یہاں پہ دیکھیں جی ایٹی ایس ایم ہے جی اپر کیپ ہے اور جی ایس پی ایم ہے اس پہ بھی نظر رکھ سکتے ہیں پی ایس ایم ہے جی اور نظر کوٹرنمیل لیمٹیڈز ہے یہاں پہ دنکی ایس بی بام کا جو آپ کے پاس رائیڈ شیئر ہیں وہ بھی آج اپر کیپ کے قریب ہی تھے آرموز پچاس پیسے ایڈ کر کے ہیں رائیڈ شیئر بھی برحال ایسے بھی آلات آتے ہیں دین جی پریمیل انشورنس لیمٹیڈ ہے برحال یو ڈیل انٹرنیشنل لیمٹیڈ ہے یہ سارے ایسے شیئر ہیں جو آج تک بھی نہیں چلے ہیں رائیڈ دیکھیں سیون ایٹ سکس انویسمنٹ لیمٹیڈ بھی آج چلا پڑا ہے لیک یہ شیئر سالوں سال نہیں چلتا ہے اور اس شیئر پہ کوئی اگر آپ دیکھیں نا تو سو کا والیم کوئی ہوگا ٹوٹل ہی پورے ہفتے کا والیم ہوتا ہے مہینے کا کوئی دو تین سو کا والیم پڑھتا ہے شیئر میں آج اس کے اندر بھی تکریباً دیکھیں زاڑے آٹھ دار کا والیم پڑھ گیا ہے برحال ایسے شیئر سے دور رہا کریں دن جی آپ کے پاس ایس ایل ایل ہے جی ایس ایمی لیزنگ کمپنی ہے آج تقریباً ستر پیسے اس نے نکال دی ہیں نظر رکھیں دن گری لیزنگ کمپنی ہے جی مزید یہاں پہ دیکھ لیں کہ اچھا شیئر اس جی پیل ہے والیم والا کوئی بھی شیئر اس پہ نظر ضرور رکھیں والیم والے شیئر آپ کو جو ہے وہ جلد ہی کین دے سکتا ہے جو والیم جن میں نہیں ہوتا وہ شیئر مکمل دور پر سو ہی رہتے ہیں وہ انہیں جگانے کی جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں جاگتے ہیں کوئی شیئر دوتے ہیں وہ جاگ جاتے ہیں ایک ایڈی ایچ ایل ایجی آپ پر کیا پہ ہے دس ایڈ کی ہیں ایک ایڈی والوں کی کمپنی ہے ایک ایڈی ہسپٹیلٹی کے نام سے ہے دن بابانی ایر پروڈکٹ ہے بی ای پی ایل ہے دن نیچے آ جائیں جی اور کچھ اچھا شیئر نہیں نظر آ رہا ہے اور مجھے تو یہاں پہ کیا ایسا شیئر ہو بندہ کہے کہ واقعی اٹھ فنڈامیٹلی بھی شیئر جو ہے وہ سٹرونگ ہے تو برل فنڈامیٹلی سٹرونگ کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے ایک ایڈی ایچل کے رپر کیپ میں ہے نہ ہی لور کیپ میں ہے آگے چلتے ہیں جی دیکھیں جی پیہ آج کیا کہتا ہے کمرشل بینکس ایچ بیل بینکل فلاڈ ڈاؤن ہے کمرشل بینکس آپ کے بنکل حبیب ایم سی بی مزان بینک سارے پوزٹیو ہیں مزان بینک تو چلے نان شریعہ ہے سوری شریعہ ہے اسے تو چلنا ہی چاہیے اب دیکھیں یو بیل ایم سی بی بینکل حبیب ڈاؤن ہے اب ہوگا کہ یہ یہ جو ویک ہے اس ویک میں یہ بینکس جو ہیں آپ کے تھوڑی بہت ڈپ لیں گے لانگ ترم کے لیے ڈپ نہیں لیں گے بلکہ شارٹ ترم کے لیے ڈپ لیں گے لانگ ترم کے لیے آپ کا بینکنگ سیکٹر اچھا پر فارم کرے گا تو برحال سو جتنا ہی کم ہوگا اتنا ہی بہتر ہوگا ہمارے لیے فٹیلیزر سیکٹر دیکھیں جی ایف ایف سی اینگرو پوزٹیو ایفرٹ ڈاؤن ہے کوئی بات نہیں ایفرٹ بھی چل جائے گا پویلنگ گیس آج اڑا پڑا ہے مین یہی وجہ ہے ہمارے انڈکس کے ڈاؤن ہونے کی اور جو ڈی سی پی پی ایل پی آل میں کچھ بھی آج چل جاتا ہے ایک دو شیر تو انڈکس یقیناً جو ہے تو تین سو پوائنٹ پوزٹیو کے ساتھ کلوزنگ دے جاتا ہماری چلا ہوئے جی پاور میں ہب پوزٹیو باقی ڈاؤن ہے سیمٹ اڑا پڑا ہے مکمل طور پہ اب دیکھیں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں انٹرسٹیٹ کم ہوا ہے سیمنٹ جو ہے اب سیمنٹ پر امپیکٹ پوزٹیو آنا چاہیے تو بارال سیمنٹ تو ہی سارا اڑا پڑا ہے بھائی ایک چیز کے پوزٹیو امپیکٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے جو ہیں وہ نیکٹیو امپیکٹ بھی ہوتے ہیں تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو پوزٹیو امپیکٹ آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے تو ایک دو مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ سیمنٹ سیکٹر پر فارم ضرور کرے گا کیمیکل سیکٹر بھی ساتھ ساتھ ٹکنال جی دیکھیں سارا اڑا پڑا ہے فوڈ اڑا پڑا ہے اویل اڈ گیس اڑا پڑا ہے ٹومبائل آرمو سارا پوزٹیو ہے فارما پوزٹیو ہے انویسنٹ بینک میں دعود والے ڈاؤن ہیں والی ہم کتنا ہے ممیشہ کی طرح کم ہی آ رہا ہے آج کل والی مچھا نہیں آ رہا دیکھیں جی کس نے کتنے پوائنٹ ایڈ کی ہیں اور کس نے انڈکس کو بتائے رکھا ہے ورن آلی ایف ایف سی پوزٹی لیزر کمپنی پوائنٹس ایڈ کی ہیں ایک سو نینانوے دو سو پوائنٹ ایڈ کی ہیں اس نے تقریبا اور پورے انڈکس کو آج اسی نے بچائے رکھا ہے انٹو انڈکس نے پانچ سو ہزار پوائنٹ نکال دینے تھے آپ نے ایڈ کی ہیں جی اٹھائیس پوائنٹ پی ایس ایل نے ستائیس ایم ٹی ایل نے انیس اینگروں نے تقریبا سترہ بینکل بیب نے سترہ اسکری بینکس سولہ سارل نے پندرہ ایڈ کی ہیں ایم سی بی نے بارہ ایب ایٹ نے ناؤ بینکل فرائنٹ نکالے ہیں سترہ ٹی ایڈ جی نٹھارہ پی ویل نے انیس لیکنے بیس ڈرہ غزی خان سیمنٹ نے اکیس ہو جریسی نے اکیس ایف سی سی ایل نے تائیس ایچ بی ایل نے پینتالیس داؤت نے تقریبا چھتالیس ایفٹ نے تریسنٹ پوائنٹ نکالے ہیں بارہ لاگے چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ چارٹ ہمیں کیا کہتا ہے کینڈل کیا کہتی ہے پہلے تو ذرا ایک اور آج انڈکیٹر ایڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہیں پہ اور وہ انڈکیٹر بھی دیکھ دیتے ہیں کیا کہتا ہے سٹاکسٹک کا جو ہے انڈکیٹر ہے وہ میں ایڈ کر رہا ہوں آج تو برل یہاں دیکھیں جی ابھی آج کی جو کینڈل پڑی ہے ایک ریڈ کینڈل پڑی ہے والیم کی بات کی جائے تقریبا جو ہے ایک ستالیس ملین کا والیم ہے اس سے پچھلے دن والیم ہمارے پاس جو تھا راؤنڈ آباؤٹ تھا جی ہمارے پاس تقریبا جو ہے ایک سو پینتیس کا اس سے پہلے جو ہمارے پاس والیم تھا ایک سو اٹھارہ اس سے پہلے ہمارے پاس والیم تھا ایک سو انہتیس کا برل آج والیم جو ہے اچھا پڑا ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مارکیٹ کی جو کینڈل ہے آج دوبارہ ایک بڑی ریڈ کینڈل پڑی ہے مطلب اس کے بعد ایک ریڈ کینڈل مزید ایکسپیکٹڈ ہے اگر ایک آدھ مزید ریڈ کینڈل ایکسپیکٹڈ آتی ہے یا پڑتی ہے تو میرے خیال میں انڈکس دوبارہ ستتر ازار چھینسو پہ جا سکتا ہے اٹھتر ازار چھینسو اٹھائیس پہ انڈکس موو کر رہے ہیں ستتر ازار چھینسو ساتھ سو پہ انڈکس دوبارہ جاتا ہے تو ٹرنڈ لائن پہ جا کے انڈکس دوبارہ سپورٹ بنائے گا یہ چیز میں نے آپ لوگ سے ایک چیز ڈسکس کی تھی مجھے تو ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ چیز دیکھیں انڈکس اوپر جاتا ہے نیچے جاتا ہے سپورٹ اس نے الٹی میٹلی یہیں پہ آکے پکڑنی ہے اب میرے خیال میں سپورٹ کا ٹائم آگیا ہے اب انڈکس کو یہاں سے سپورٹ پکڑ لینی چاہیے اوورال انڈکس نے آج دو سو پوائنٹس ہی نکالے ہیں تو میرے خیال میں تو ایک سائیڈ وے ہی ہے تو برحال اب دیکھتے ہیں ہے کہ انڈکس اپنے جو لیول پہ آتا ہے کہ نہیں اس لیول پہ آج ہے تو بہت اچھی بات ہے یہاں سے بڑی اچھی ریکوری پوسیبل ہوگی اگر اس لیول پہ آتا ہے تو بلال کل دیکھتے ہیں مارکیٹ کیسے پرفارم کرتی ہے اور ذرا وان آور پہ دیکھتے ہیں جی باقی پولٹیکل انسٹیبیلٹی تو ہے وہ تو رہے گی باقی وان آور پہ ڈیورجنس نظر آ رہی ہے مجھے یقیناً اور بلکل وان آور پہ ڈیورجنس ہے وان آور پہ انشاءاللہ انڈکس ہمارا دوبارہ بوسٹ کرنے والا ہے دوبارہ سیونٹی نائن تھاؤزن ٹینڈ سکس ہنڈٹ کے قریب جانے والا ہے انڈکس ڈیورجنس کے لحاظ سے ایک آر ایس ای کے اندر ڈیورجنس ہے میک ٹی کے اندر ڈیورجنس ہے پاکیس ٹاکیسٹک جو ہے یہ بتاتا ہے کہ آپ کو کب انٹری لینی ہے کب ایکٹ لینی ہے جب بلولین اوپر کی طرف کراس کر رہی ہو تو انٹری ہوتی ہے جب بلولین اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہو تو سیلنگ کا ٹائم ہے ایکزٹ لے لینا چاہیے بہر آپ لوگوں نے مارکیٹ پر نظر رکھیں اپنے شیئرز کے لیول پر نظر رکھیں اور لیولز پر بائن کریں تو بہتر ہوگا کیونکہ کرنٹی جو مارکیٹ کی کنڈیشن ہے مارکیٹ اوبرال کچھ زیادہ اتنی ڈینجرس نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ کہ پلٹیکل انسٹیبلٹی ہے نون لیگ کی جو ہے وہ مجورٹی آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے اوپر سے جماعت اسلامی والے جو ہیں وہ اسلامباد میں جو ہے وہ اعتجاج کر رہے ہیں تو ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا امپیکٹ ضرور آتا ہے مارکیٹ پر کوشش کریں اعتیاد کریں پراپر سٹاپلاس کے ساتھ کام کریں میں نے بھی آج کچھ بھی شیئر نہیں بائی کیا شاید کوئی کچھ شیئر میں نے بائی کیا ہو اور آل میں نے خود کچھ نہیں بائی کیا نائی گروپ کے اندر کوئی زیادہ بائی کروائی ہے ایک دو چیزیں تھی جن کے اندر پراپر انٹر ڈیک اندر میں نے سٹاپلاس ان سے لگوایا تھا اور ایک ارسونگز کی کال تھی ان کے اندر ہی میں نے پراپر جو ہے وہ سٹرٹیجی کے ساتھ بائی کروائی ہے تو پرحل کوشش کریں کہ پراپر سٹرٹیجی کے ساتھ بائی کریں آج چکنیکلنے لازز نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ کل ہم ضرور کریں گے تو آج چار پانچ شیئر ہی تھے تو اس لیے میں نے کہا کہ چلیں اکھٹائی کریں گے انشاءاللہ کل ہی اب تو انڈ پی اپریمیم سونگ گروپ کے ناؤسمن کرتا چلوں جی جس نے بھی جوئن کرنا ہے تھاؤزنٹ اس کی فیس ہے نیچے میرا وارس اپ نمبر گیون ہے زیروں تری وان سکس ایک سکس ٹو سکس ٹو سکس ٹی سیون تری زیروی تین سو سولہ باسٹھ پیسے تین سو تیہتر تھاؤزنڈ اس کی فیس ہے ایک مہینے کے لیے جوئن کریں گے تھاؤزنڈ فیس ہوگی تین مہینے کے لیے تھری تھاؤزنڈ اور دن اسی طرح سکس منتھ اور جو ہے ایک سال کے لیے تو وہ اپنی حسانی کے لیے آپ لوگ جتنے مہار کے لیے ایڈوانس میں جوئن کرنا چاہے آپ لوگ کی مرضی ہے گروپ کے اندر انٹر ڈے کال بھی ہوتی ہیں شارٹ ٹرم کال بھی ہوتی ہیں سوئنگ سکال بھی ہوتی ہیں انویسمنٹ کال بھی ہوتی ہیں پارہ سے پارہ سوئنگ سکال ڈیلی کی تین سے چار جو ہیں انٹر ڈے کال اور دن مہینے کی دس سے بارہ انویسمنٹ کال اور اسی طرح دن شارٹ کال دو سوئنگ سکال بھی ہوتی ہیں تو جس نے بھی جوئن کرنا ہے آپ لوگ وٹسپ پہ مجھے رابطہ کریں میسج کرتے ہیں تو میں آپ کو سائیڈ ٹیلز وغیرہ پروائیڈ کر دوں گا باقی آپ لوگ کے نظر میں کوئی بھی شیئر ہوتا ہے تو آپ لوگ انہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور مینشن کرنا ہے باقی آپ لوگ کے پاس کوئی ٹپ ہو کیوں نیوز ہو کوئی ایسی چیز ہو جو میرے ساتھ شیئر کرنا چاہے تو آپ لوگ وٹسپ پہ میرے ساتھ ضرور شیئر کر سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ جو ہے اگلے دن جو ہے یہیں پہ اناؤس کر دیا کروں گا تاکہ کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو سکے کچھ بھی ایسی نیوز ہوتی ہے کچھ بھی ٹپ ہوتی ہے یا پھر کچھ مجھ سے مسٹیک ہو جائے ٹیکنیکلی فنڈیمنٹلی میں سیکشن میں ضرور مینشن کیا کریں اپنی رائے ضرور دیا کریں انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے تاکہ مجھے بھی اپنی اصلاح کا موقع ضرور مل جائے ویڈیو کا اپنے لائک کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا تو آج کے لئے نائے جی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ سب تک آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ